اگر آپ اپنے سفر کو بابرکت برانا چاہتے ہیں تو ڈرائیونگ کے دوران چاہے کہیں سگنل پر رک جائیں یا ٹریفک میں جام ہو جائیں تو گھبرانا کس بات کا؟ اللہ اور اس کی رسول کا ذکر کرتے چلے جائیں احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے جو ایک بار سبحان اللہ کہے الحمدللہ کہے یا اللہ اکبر کہے ہر جبلے کے بدلے ایک درخت جنت میں لگا دیا جاتا ہے اللہ کے پسدیدہ کلام کو احادیث پاک میں سبحان اللہ و بحمدہی کہا گیا اور جو سو مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہی کہے اس کے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں چاہے وہ سمندر کے جھاک کے برابر کیوں نہ ہوں تو ناظرین کیوں نہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر دورانے سفر کرتے رہیں اور درود پاک کی تو کیا بات ہے پڑھتے جائیے اور رحمتوں کی برسات میں نہاتے جائیے ایک مار درود پاک پڑھنے سے دس گناہ معاف دس نیکیاں ملتی ہیں اور دس درجات بلند ہوتے ہیں ان تمام چیزوں میں سہولت حاصل کرنے کے لیے آپ چاہیں تو اپنے سٹیرنگ پر ایک تسبیح بھی لگا سکتے ہیں ڈرائوینگ کرتے جائیے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے جائیے